ہیرو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے سی کے دورہ سیلیکشن پوسٹ فیز ایٹ کے ایکزامز کنڈکٹ کرائے گئے تھے ان کی آنسر کی بھی آگئی ہے تو آنسر کی کہ اندر سے ہم جی کے اور جی ایس کے پچیس کشن جو کہ ہر سیٹ میں پوچھے جاتے ہیں سکس نومبر کے جو سیٹ ہے اس ٹائم ہم نے وہ لیا ہے اور اس کے پچیس کشن ہم یہاں پر دیکھیں گے آنے والے سب ہی ایکزاموں کے لیے پریویس ایئر پیپر کے روپ میں یہ کشنز یہاں پر جو ہے آپ کا ورک کریں گے اور آپ یہاں پر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ویڈیو کے اندر جو کشن لیے ہیں وہاں پر نشان نہیں لگائیں تو جی کے کا لیبل دیکھ کر ہی آپ اگلے پیپر دینے کے لیے جائیے تو زیادہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو پچیس کے پچیس کشن ہم یہاں پر جو ہے وہ سول کریں گے اور ہائیر سیکنری لیبل کی یہ جو پیپر تھا یہ تھا تین لیبل پر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کا پتا ہوگا میٹرک لیبل پر اور ہائیر سیکنری اور گریشن لیبل پر تو اس سمیں ہائیر سیکنری لیبل کے کشنز یہاں پر ہم نے لیے ہیں دھیرے دھیرے گریشن لیبل اور میٹرک لیبل کے بھی کشن یہاں پر سول کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے پھر دیکھتے ہیں ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ سب کام آپ لوگ جرور کیجئے گا ٹھیک ہے آگے چھلتے ہیں یہ پہلا کشن اسے سی نے پوچھا اپنے ایکزام میں آپ کو بتانا ہے کہ سینٹر رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہاں پر ہے ٹھیک ہے گاندھی نگر کرنال کٹا کمرہ سر ویڈیو پوز کر کے کشن سول کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے دیکھئے یہ ہے کٹک میں تو یاد رکھئے آگے آنے والی کسی بھی ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سینٹر رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہاں پر ہے تو کٹک کے اندر ہے اگلے کشن کی طرف چلیں تو آپ کو بتانا ہے کہ ایک ٹیمپل ہے ٹیمپل کا نام ہے سری ناتجی ٹیمپل ٹیمپل ہے نات دوارہ ادہپر راجستان میں ٹھیک ہے آپ کو بتانا ہے کس بھگوان کے لیے یہ جو ٹیمپل ہے وہ بنایا گیا تھا بتائیے چار اپشن آپ کے سامنے ہیں دیکھئے یہ بنایا گیا تھا لورڈ کرشنا کے لیے ٹھیک ہے تو شورٹ شور کشن کسی بھی ایکزام میں اور پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اگلے کشن کی طرف چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک اسطحان ہے دیوپر بیل ٹھیک ہے یہ اسطحان رامسار جو ویٹلینڈ سائٹس ہوتی ہیں رامسار سائٹس جو کی ویٹلینڈ کے کنجرویشن کے روپ میں کام کرتی ہیں تو دیوپر بیل ایک سائٹ ہے کون سے راجیہ میں یہ ایزا ویٹلینڈ سائٹ جو کی رامسار کے اندر ہے وہ ڈیکلیئر کی گئی ہے کون سے اسٹیٹ کے اندر ہے دیوپر بیل نام کی زگا اور ویٹلینڈ دیکھیں یہ ہے اسام کے اندر very very IMP کشن this is ٹھیک ہے تو یہ کشن کئی بار ریپیٹ بھی ہو چکا ہے اور آگے بھی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو اسام کے اندر یہ یہاں پر ہے دیکھیں دی آر ڈیوں نے بنایا تھا ایک بیسیکلی ڈیفینس ریلیٹڈ ایکیوپنٹ جس کا نام تھا پرناش پرناش ڈی آر ڈیوں کے دورہ بنایا گیا دیکھیں یہ تھی مسائل ٹھیک ہے مسائل کیسی یہ تھی بیلیسٹک مسائل ٹھیک ہے اس کی رینج تھی دو سو کلومیٹر کی اسٹیک تھی تو کسی اور ایکزام میں بھی یہ کشن آ سکتا ہے آگے چلیں تو آپ کو بتانا ہے کہ انڈیا کاؤنسل ایکٹ جو 1909 میں پاس کیا گیا تھا اس میں وائس رائے کون تھے ٹھیک ہے بہت ایزی کشن ہسٹری کا یہ ہے بتائیے دیکھیں جو 1909 والا ایکٹ تھا اس کا نام تھا موڑلے مینٹو ری فارمز تو موڑلے وہاں پر سیکریٹری تھے اور مینٹو وہاں پر وائس رائے تھے تو آنسر ہو جاتا ہے دی لورڈ مینٹو ٹھیک ہے تو اس طرح کی کشن آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ ایک خروشتی سکرپٹ ہے آپ نے اسوک کی انسکرپشن پڑھوں گے وہاں پر خروشتی لیپی کا یوز ہوا تھا اسکرپٹ کا یوز ہوا تھا آپ کو بتانا ہے کہ کس نے ان میں سے اس اسکرپٹ کو پڑھا ٹھیک ہے کن نے ڈیسی فرک کیا ٹھیک ہے چار نام دیئے ہوئے ہیں بتائیے ویری ایزی کشن کئی بار پوچھا جا چکا ہے اس ایسی میں جیمز پرنسیپ نے اس کو اسکرپٹ کو یہاں پر ریڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو ویری ویری آئی ایم پی آگے چلیں ٹھیک ہے کس آرٹیکل کے اندر کونسٹیٹوشن آف انڈیا اسٹیٹس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو جوڈیسری اور ایکزیکیوٹیو کو سیپریٹ کر کے چلنا ہے پبلک سرویسز کے چھیتر میں ٹھیک ہے کشن سمجھ میں آ گیا تو کون سا آرٹیکل ایسا ہے جو اسٹیٹس کو یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ جوڈیسری اور ایکزیکیوٹیو کو الگ کر کے چلو گے دیکھیں یہ ہے آرٹیکل فیفٹی تو ان آرٹیکل کے بارے میں پولٹی کا کشن ہے کافی زیادہ کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو سب ہی آرٹیکل آپ کو یاد ہونے چاہیے آپ کو بتانا ہے کہ کچھ ٹرمز ہیں جیسے ناغر ہے ویسار ہے یا درابینا ہے یہ کیا ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ایپیسی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سب پڑھا بھی ہوگا ناغرہ سٹائل اور ٹیمپل آرکیٹیکچر درابینا سٹائل اور ویسارہ سٹائل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ٹیمپل آرکیٹیکچر کے سٹائل تو آپ کا تھرڈ آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے یہ چیزیں کبھی بھی کسی بھی اقزام میں پوچھے جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ناغرہ سٹائل ویسارہ سٹائل اور درابینا سٹائل یہ تینوں ہیں ٹیمپل آرکیٹیکچر کے آگے چلیں تو آپ کا بتانا ہے ایک ہوئے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی کیپیٹل کون سی بنائی تھی سترہ سو نینی آنوے میں سترہ سو نینی آنوے میں ان کی کیپیٹل کیا تھی بتائیے تھوڑا پوسٹ کر کے سول کرنی کوشش کیجئے دیکھیں ان کی کیپیٹل تھی لاہور ٹھیک ہے تو یہ کشن آپ یاد رکھئے اچھا ان کے بارے میں آگر دیکھیں تو انہیں لائن آف پنجاب کہا جاتا تھا that is سیر آف پنجاب ٹھیک ہے اور ان کی جو مرکتی ہوئی تھی وہ بھی لاہور میں ہی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی یاد رکھنی اور پاکستان میں ان کا جو ہے جانم ہوا تھا گجران والا علاقے میں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے آپ کو بتانا ہے کہ کون سی میڈیسن ہے انڈیا کے اندر جو ملیریا کو ٹریٹ کرنے میں یوز ہوتی ہے ابھی بہت زیادہ نیوز میں تھی اس لیے ایسے سی نے کوشن پوچھ لیا اس دوائی کا نام تھا HCQS that is hydroxy chloroquine ٹھیک ہے تو یہ جو دوائی تھی covid-19 کے دوران کافی زیادہ یوز ہوئی اور ہم نے اس کا سب سے زیادہ export بھی کیا ٹھیک ہے آگے چلیں تو آپ کا بتانا ہے کہ آپ نے کالی داس کا نام سنا ہوگا ٹھیک ہے تو کالی داس کی رچناؤں میں سے نمی خدمے سے کون سی رچنہ نہیں ہے چار رچنہیں دی ہیں آپ کا بتانا ہے کہ کون سی رچنہ کالی داس کی نہیں ہے بتائیے دیکھیں وکرم والمی کا اگنی مطرم ان کی ہے ٹھیک ہے وکرم اور سی ان کی ہے میگدود ان کی ہے کریتہ را ارجنیم ان کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کریتہ اور جنیم یہ ان کی نہیں ہے یہ بک لکھی گئی تھی بھراوی کے دورہ ٹھیک ہے ارجن اور لورڈ شیوہ کی سٹوری اس بک کے اندر بتائی گئے تھی تو یہ بک کالی داس کی دورہ نہیں لکھی گئی یہ بھراوی کے دورہ لکھی گئی ہے آپ کو بتانا ہے کہ اکٹوبر دوہزار انیس کے اندر یونین گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا تو پرموٹ انویویٹیو لرننگ فور ٹیلنٹیڈ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ جو ہے انویویٹیو پروگرام شروع کیا تھا اس پروگرام کا نام کیا تھا ٹھیک ہے بتائیے دیکھیں اس پروگرام کا نام تھا دھروف تو یہ پروگرام آپ کو سارے یاد ہونے چاہیئے دھروف پروگرام لونچ کیا گیا تھا انویویٹیو لرننگ کو بڑھاوہ دینے کے لیے آگے چلیں تو ایک نیشنل پارک پوچھ لیا کلاوڈڈ لیپرڈ نیشنل پارک کون سے راجہ میں اس دیت ہے آپ کو بتانا ہے دیکھیں یہ نیشنل پارک ہے تریپورا کے اندر تریپورا کے اندر سپالی جولا وائل لائف سننچوری کے اندر یہ نیشنل پارک یہاں پر بنائے گیا دوسری جو میں نے بتائی وائل لائف سننچوری اس کو بھی یاد رکھیں میں نے بتایا سپالی جولا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ وائل لائف سننچوری کہاں پر ہے تو یہ ہے تریپورا کے اندر آگے چلیں وہ امانگ در فولوئنگ become the words ینگیسٹ گرل ماؤنٹ اکانگوہ ساؤتھ ہمیرکا کی سب سے اوچھی چوٹی ماؤنٹ اکانگوہ کو چڑھائی کرنے والی سب سے جو ینگ گرل ہے وہ کون بنی تو آپ کو ان کا نام پتہ ہونا چاہیے بتائیے ان کا نام تھا کامیا کارتی کے ٹھیک ہے تو یہ جو فرسٹ اوپشن ہے یہ یہاں پر آپ کا صحیح ہو جاتا ہے یہ جو سب سے ینگیسٹ گرل ہے وہ بنی جنہوں نے ساؤتھ ہمیرکا کی سب سے اوچھی چوٹی ماؤنٹ اکانگوہ کی چڑھائی کی اس کے بعد انڈیا ڈیوائیڈ یہ ایک پستک ہے نملکت میں سے کس کے دوارہ لکھی گئی ہے ویری فیمس پستک کئی بار پہلے بھی پوچھے جا چکی ہے دیکھیں یہ پستک لکھی گئی ہے راجند پرساد جی کے دوارہ راجند پرساد جی نے کافی ساری پستکیں لکھی ہیں جیسے انڈیا ڈیوائیڈ اور انہوں نے لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے ان کی آدم کتھا بھی پبلش ہوئی تھی آدم کتھا کے نام سے ہی باپو کے قدموں میں یہ بھی ان کی ایک پستک ہے تو یہ باقی کی پستکیں بھی یاد رکھئے اس کے بعد فروری دوزار بیس میں نیا لو کمیشن بنایا گیا انڈیا کی دوارہ تو کون سے نمبر کا لو کمیشن یہ یہاں پر تھا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے پوس کر کے سول کیجئے یہ تھا بائیس ہوا لو کمیشن تو بائیس ہوا لو کمیشن یہاں پر کونسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے اور یونین کیبنیٹ نے اس کو اپروب کر دیا ہے اب یہ ورک کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد کس کو یہاں ڈیکلیئر کیا گیا ہے ورڈ گیمز ایتلیٹ آف دا ایئر 2019 کے لیے یہ ہے رانی رامپال ٹھیک ہے تو ان کو یہاں پر ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ورڈ گیمز ایتلیٹ آف دا ایئر 2019 کے لیے تو یاد رکھئے رانی رامپال کو 2019 کے لیے ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں تو ایک ہسٹورک سائٹ ہے جس کا نام ہے کولڈی ہوئے ٹھیک ہے یہ سائٹ جو ہے پری ہسٹورک سائٹ ہے ٹھیک ہے ہسٹری سے ریلیٹ کرتی ہے آپ کی انشینٹ انڈیا کی آپ کو بتانا ہے کہ یہ سائٹ کون سے راجہ میں اسٹیت ہے ویڈیو پاوز کیجئے دیکھیں اتر پردیس کے اندر یہ سائٹ یہاں پر موجود ہے کولڈی ہوئے تو یہ کچھ اور سائٹیں بھی ہیں ان کو بھی آدھا کہ دیم آباد ہے جیسے دیم آباد مہاراشت کے اندر پڑتی ہے تو اس طرح کی سائٹیں پوچھی جا رہی ہیں آپ کو بتانا یہ ہے کہ which of the following is the SI-drived unit to measuring the electric conductance ٹھیک ہے تو electric conductance کی جو unit ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر بتانی ہے electric conductance electric susceptance electric admittance ان تینوں کی unit ہوتی ہے سیمنز ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سائمن اس کی unit یہاں پر ہم کہتے ہیں یہ ان تینوں کی unit ہوتی ہے تو یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ نملکت میں سے کون سا ہائیڈوجن کا آئیسوٹوپ نہیں ہے ہائیڈوجن کے تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں اور option میں چار دیئے ہیں تو کون سا یہاں پر نہیں ہے دیکھئے لیتھیم ایک الگ تطوہ ہے یہ ہائیڈوجن کا سمستانک نہیں ہے تو آپ کا option جو ہے وہ تیسرا سائی ہو جاتا ہے باقی tritium deuterium and proteium یہ تینوں ہائیڈوجن کے سمستانک ہیں اس کے بعد دیکھئے مارکیلو ریبیلو ڈیسوزا یہ کس دیس کے پریسیڈنٹ ہے جنہوں نے فروری دوہزار بیس میں انڈیا کی وزیٹ کی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح کے question بھی آپ سے پوچھے جا رہے ہیں مارکیلو ریبیلو ڈیسوزا کس کنٹری کے پریسیڈنٹ ہے جنہوں نے وزیٹ کی بتائیے دیکھے یہ ہیں فیزی کے پریسیڈنٹ اور یہ یہاں فروری دوہزار بیس پر اوفیشیل وزیٹ پر آئے تھے اور ہم لوگوں نے کچھ ایم او یوز بھی زائن کیے تھے آپ کو بتانا ہے کہ بیہار اسٹیٹ کن اور اسٹیٹ کے ساتھ وارڈر شیئر نہیں کرتا ہے بتائیے کن اسٹیٹ کے ساتھ وارڈر شیئر نہیں کرتا جیوگرافی سیکشن سے کوششن ہے گھفرانی کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے جھارکن سے کرتا ہے اتر پردیس سے کرتا ہے بیس پینگول سے کرتا ہے مدھے پردیس سے نہیں کرتا ہے گھوڑ سے میپ کا انیلائسیس کیجئے ٹھیک ہے مدھے پردیس اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو بتانا ہے کہ ایک ساری ہوتی ہے کنڈاگی ساری اس کو دوہزار انیس کے اندر جیوگرافی کل انڈیکیشن ٹیک دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ ساری کس اسٹیٹ سے بلونگ کرتی ہے کئی بار جی آئی ٹیک سے پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جاتے رہیں گے دیکھیں یہ بلونگ کرتی ہے تمیل نادو سے تمیل نادو کی فیمس کنڈاگی ساری اس کو جیوگرافی کل انڈیکیشن ٹیک مل چکا ہے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے جو سولار سسٹم ہے اس میں ایٹ پلینٹس ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سبھی پلینٹس کے پاس اپنا اپنا مون ہوتا ہے کنی دو کوئی ایسے پلینٹ ہیں کہ ان کے پاس اپنا مون نہیں ہے تو ایسے کتنے پلینٹ ہیں جن کے پاس اپنا مون نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایسے دو پلینٹ ہیں جن کے پاس اپنا کوئی بھی مون نہیں ہے ٹھیک ہے کون کون سے ہیں دو پلینٹ تو ایک تو آپ کا ہو گیا وینس اور ایک آپ کا ہو گیا مرکوری تو وینس اور مرکوری دونوں کے پاس کوئی بھی مون نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کشن یاد رکھیں کبھی بھی دوارہ پوچھا جا سکتا ہے ایک اسکیم ہے پیار کا پودھا اسکیم ٹھیک ہے یہ پلانٹ آف لور ٹری پلانٹیشن کو انکریز کرنے کے لیے یہ اسکیم کس راجہ نے چلائی تھی پیار کا پودھا کیمپین بہت دنوں تک نیوز پیپر میں رہا تھا یہ چلائے گیا بائیدہ بیہار گورنمنٹ ٹھیک ہے تو بیہار کی سرکار نے اس پروگرام کو چلایا پیار کا پودھا کیمپین اور ریٹ کوشنز آر اینڈڈ تو پچیس کوشنز ہم لوگوں نے یہاں پر کور کی ہے یہ یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو اور آپ نے ٹرائے بھی کیا ہوگا بیچ وچ میں کرنے کا تو بتائیے ویڈیو کیسی لگی اس طرح کی اور ویڈیوز یہاں کنٹینیو رہیں گی اگر ویڈیو پر اچھا ریسپونس آتا ہے تو ٹھیک ہے چلیے ٹھینکس فور ووچنگ ٹیک کیئر